بعد الفجر فجر کے بعد کا وقت افضل اوقات الذکری والفکری والقراءتی والکتابتی بعد الفجر ذکر و فکر اور پہنے لکھنے کا سب سے اچھا وقت فجر کے بعد ہوتا ہے فَإِذَا أَخَذْتَ حَظَّكَ مِنَ النَّوْمِ بِاللَّيْلِ فَغْتَنِمْ وَقْتَ الْوَقْتَ الصَّبَاحِ الْبَاقِرِ تو جب تم نے رات میں نیند کا حصہ پورا لے لیا ہے نیند سے محضوظ ہو گئے ہو اور نیند پوری کر لی ہے تو اب غنیمت جانو صبح صویرے کے وقت کو وقت الصباح الباکر فَإِنَّهُ نُورٌ وَبَرَكَتٌ یہ نور اور برکت کا سبب ہے فَقْرَ فِي حِزْبَكَ وَوِرْدَكَ اس میں تم اپنے اوراد و معمولات پورے کر لو وطالع مطالع کرو وَقْتُبْ تَنْجَحْ وَتَفُزْ لِکھو پڑھو کامیاب ہو جاؤگے کامران ہو جاؤگے اس کو اگر انسان گما دے تو بہت ہی خسارہ ہو اور اس کو کام میں لائے وہ بہت ترقی کرے گا تاجر اگر صبح جلدی تجارت کے لیے اٹھے تو تجارت میں ترقی ہوگی طالب علم صبح جلدی اٹھے اور اس وقت محنت کرے تو وہ کامیاب ہوگا اکثر لوگ سو جاتے ہیں یا سوستی کرتے ہیں وہ ناکام رہتے ہیں حضور المناسبات المناسبات العامة والعزائم والولائم مضیعت للوقت پروگرام جو ہوتے ہیں عام جنرل والعزائم اور دعوتیں اور ولیمیں عزائم دعوتیں اور ولیمیں یہ وقت کو ضائع کرنے والی چیزیں ہیں کچھ لوگ تو انتظار میں رہتے ہیں ہر دعوت میں ملیں گے آپ کو ارے اسی میں وقت ضائع ہو جاتا ہے اس کو اگنور کر دینا چاہیے اللہ ہے کہ جانا ضروری ہو تو جائے آدمی فَقْتَصِبْ فِي حُضُورِهَا اس لیے پروگراموں میں حاضری میں تم معتدل رہو اعتدال کے ساتھ کہیں بھی پروگراموں میں جایا کرو یعنی کہ ہر پروگرام اٹینڈ کرو وَحَاوِلْ أَنْ يَكُونَ لِحُضُورِكَ فَائِدَةٌ اور کوشش کرو کہ تمہارے حاضر ہونے کا فائدہ ہو لِأَنَّ السَّاعَاتِ الطَوِيلَةَ تَذْهَبُ هَبَاءً منصوراً بِلَا نَفْعِن اس لیے کہ لمبی گھڑیاں لمبے اوقات ضائع ہو جاتے ہیں حباء منصوراً چلے جاتے ہیں بلا فائدہ فَلَا تُقَدِّمِ الْمُجَامَلَاتِ عَلَى مَصَالِحِكَ اس لیے مجاملات یعنی کسی کو رازی کرنا خوش کرنا ان چیزوں کو اپنی جو غرض و غایت ہے اور اپنی مسلحاتیں ہیں تم اس سے ترجینا دو ان چیزوں کو کہ وہ خوش ہو جائے گا چلے جائیں گے ٹھیک ہے نہیں بھی جاؤ گے تو ناراض نہیں ہوگا کوئی معذرت کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت کی کمی ہے اپنی مسلحاتوں پر اس کو ترجینا دو آدمی کو اپنے ادوار سے سوچنا چاہیے لوگ تو کہتے ہیں اس پروگرام میں آؤ اس پروگرام میں آؤ آدمی اپنے ادوار سے دیکھے کہ ہمیں اس میں جانا چاہیے یا نہیں چاہیے فاکر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ وسلم علیہ وآلہ وسلم کا کسی ہے چاہیے